بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج بات کرنا چاہتا ہوں میں کسی بھی بات کو کرنے سے پہلے سوچنے کے بارے میں ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسے مسائل آتے ہیں کبھی کبھی ایسی سیٹویشنز آتی ہیں جہاں پر ہم ری ایکٹ کرتے ہیں اس بات کے جواب میں ہمیں کوئی بات کرتا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اسی وقت جواب دینا ہے آپ نے کوشی کرنی ہے کہ آج کے بعد جب آپ کسی ایسی سیٹویشن میں ہوتے ہیں جہاں پر آپ ری ایکٹ کر سکیں یا پھر آپ نیچرلی ری ایکٹ کرتے ہوں اپنے آپ کو تھوڑا سا وقت دیجئے اگر کسی نے ای میل کیا ہے تو تھوڑا سا انتظار کیجئے جواب لکھنا چاہتے ہیں تو اس وقت دکھ لیجئے لیکن تھوڑی در بعد اس کو بھیجئے اور اگر آپ بھیجنے لگے ہیں تو سب سے پہلے دوبارہ دیکھئے کیا وہ جواب اس وقت جو آپ بھیجنے رہے تھے کیا وہ ویسا ہی جواب آپ ابھی دیتے جواب کا غصہ تھنڈا ہوا ہے یا نہیں کام پہ سکول میں دوستوں کے ساتھ کالیگز کے ساتھ کسی بھی بندے سے کوئی ایسے میں حسابہ کرتا ہے کوئی ایسے آپ کو غصہ آ جاتا ہے اگر آپ کو لکھتا ہے کہ میں نے جواب ابھی دینا اس کو سوچیں پھر جواب دیں کہیں پر بھی نہیں رکھا ہو کہ آپ کو کوئی میسیج کرے یا ای میل کرے تو آپ نے اسی سیکنڈ اس کو جواب دینا ہے آپ اتنے ویلے نہیں ہیں بھائی سب ویلے کا مطلب تو آپ کا ہوتا ہے نا آپ اتنے فارغ نہیں ہیں اپنی زندگی میں ہر ایک چیز کی پرائیورٹی رکھیں اپنے آپ کو تھوڑا سا ویلیوبل بنائیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے آپ کو اتنا زیادہ اوپر لے جائیں کہ آپ کسی کے جواب ہی نہ دیں نہیں نہیں آپ نے ہر ایک چیز کا ایک وقت رکھنا ہے ای میل آیا تو وہ اس بندے نے اپنے ٹائم کے مطابق کیا ہے ایس ایم ایس آیا تو اس بندے نے اپنے ٹائم کے مطابق کیا ہے آپ نے جواب اپنے وقت کے مطابق دینا جب آپ کے پاس وقت ہوگا جب آپ یہ کرنا شروع کریں گے آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کی زندگی تھوڑی سی پہلے سے پرڈکٹیو ہو رہی ہے آپ ہر ایک کام جو ہے کسی دوسرے کے کہنے پہ نہیں کر رہے یہ دوسرے کے کہنے ہی ہوا نا انگلے بندے نے میسیج کیا آپ نے جڑا لے سے جواب دے دیا اگر کوئی ایمرجنسی نہیں ہے کوئی زندگی موت کا معاملہ نہیں ہے تو اسی وقت جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے اپنا حیال رکھے گا اپنی صحت کا حیال رکھے گا اپنی منٹل ہیلتھ کا حیال رکھے گا موسیقی